گوڈ مورنگ فرنڈز امید کرتا ہوں خدا تعالیٰ کے فصل و کرم سے آپ خوش و خرم ہوں گے اور میری خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں دوستو آج ہم ایک بہت ہی کامن مسئلے کے مطلق بات کریں گے پیشاب کا کم ہو جانا میڈیکل کی زبان میں اسے سکینٹی یورن بولتے ہیں یا ریٹینشن آف یورن یہ مرض عورتوں کی نسبت مردوں میں زیادہ ہوتا ہے مردوں میں پیشاب کا مسئلہ عورتوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے پیشاب تھوڑا تھوڑا آتا ہے بعض اوقات تھوڑا تھوڑا بھی نہیں آتا بلکل مکمل دور پر باندھ ہو جاتا ہے یہ مرض آگے جا کر جرندر کا مسئلہ باندھ جاتا ہے جانئے کہ پیشاب آتا ہے وہ جسم میں جمع ہوتا رہتا ہے تو پھر سارے جسم پر سوجنے آ جاتی ہیں جس کا علاج بہت ضروری اگر اس کا علاج نہ کیا جائے خدا انخواستہ مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے دوستو ہمارے اس چینل پر جو لوگ نئے آئے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبترائب کریں فالو کریں ویڈیو کو لائک کریں ووچ کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ ہمارے اس ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں پیشاب کے پرابلم کے لیے ہومیوپیتھک میں تین بہت اہم میڈسن ہیں اپس میلی فیکا دوسری میڈسن اپوسائنم تیسری میڈسن آرس انکم ایل بم یہ تینوں میڈسن دو سو پٹینسی میں استعمال کرنی ہے تو آپ یہ بتاؤں گا کہ کون سی میڈسن کون سی سمٹم ہوں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب اپس میلی فیکا کی سمٹم آپ کو بتاؤں گا کہ پیشنٹ میں کیسی سمٹم ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اپس میلی فیکا میڈسن استعمال ہوتی ہے اپس میلی فیکا میڈسن ٹو ہنڈر میں استعمال کرنی ہے جب پیشاب کم ہونے کا ذکر آئے تو اس حالت میں پہلی قابل قابل توجہ اور تمام دعائیوں میں سردار اپس میلی فیکا خود سمجھا جاتا ہے علامت اس کی خاص علامت یہ ہیں پیشاب قلیل یا بالکل نہ آنا مختلف جگہوں پر سوجنے پیاس ندارت گرمی سے تقالیف کو بڑھنا بچوں کے کیسوں میں جبکہ پیشاب کم ہو جائے یا بند ہو جائے اکثر یہ دعا کام کرتی ہے اپس میلی فیکا کو صبح ادپیر شام دو سو پڑنسی میں استعمال کرنا ہے کو دو تین ہفتے لگاتار استعمال کریں پیشاب مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا اپوس آئینم ٹو ہنڈرڈ اس دعا میں بھی اپس کی مانت پیشاب کام آتا ہے لہٰذا یہ دعا اکثر پانی پڑھنے کے بعد جس میں جب پانی پڑھ جاتا ہے اس کے بعد بہت ہی کام کرتی ہے اس کی خاص علامت شدید نہ بجھنے والی پیاس اور سردی ہے تقلیف کا بڑھنا سردی کی وجہ سے تقالیف اس کی بڑھتی ہے یعنی کہ اپس میلی فیکا کی گرمی سے تقالیف بڑھتی ہے تقریبا سیم سیم ہے اور اپوس آئینم کی سردی کے ساتھ صرف یہ دو مین علامت اس کی یاد رکھنے والی ہیں آرس انکم ایلبم آرس انکم ایلبم یہ دعا دونوں دعاوں کے ساتھ مل کر بہت اچھا کام کرتی ہے یہ تینوں دعایں ویسے تو ڈروپسی یعنی جلندر پانی پڑھنے میں کام آتی ہیں اس دعا میں پیشاب کم ہو جانے کے ساتھ ساتھ اس کی خاص قسم کی پیاس یعنی بار بار تھوڑا تھوڑا پانی پینا جو اس کی بہت ہی اہم سیمٹم ہے آرس انکم ایلبم کی یہ دعاوی ایپوس آئینم کی معنی سردی سے زیادہ محسوس ہوتی ہے مگر پیاس ان دونوں میں تفریق ہے آرس انکم کی پیاس جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا پیشنٹ پانی پیتا ہے بار بار پیتا ہے اور دوسرا اس کا پانی زیادہ زیادہ پیتا ہے چنانچہ ایپوس پیشاب کم اور پیاس ندارت ایپوس آئینم پیشاب کم نہ بجھنے والی پیاس آرس انکم ایلبم کم اور بار بار گھونڈ گھونڈ پانی پی یہ تینوں کی علامت میں نے آپ کو بتا دی ہیں سبھی میڈسن ڈسکرپشن میں موجود ہوتی ہیں آپ ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہومیوپیتھک میں بلکل سائیڈ ایفیکٹ کے بغیر علاج ہوتا ہے تو میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں کہ آپ ہومیوپیتھک ہی میڈسن استعمال کی اگر نہ جے پہ بھاری نہ جسم پہ بھاری گوڈ بلیسٹ ہو آگا